مناظرِ آل سنت مفتی آل سنت حضرتِ اللامہ مولانا مفتی محمد حنیف قریشی صاحب اور آپ سے خطاب فرماتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ يُعْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَوْ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا وَعَوَازِ بُلَند درود و سلام کی صدا السلام وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهُ حُسِن روح میں روشن ہے زندگی کی طرح یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے یہ نام لو تو طبیعت کو چین ملتا ہے یہ فیض ہے کسو نہ کس کی دسترس میں نہیں یزید دل میں نہ ہو تو پھر حُسین ملتا ہے یزید دل میں نہ ہو تو حُسین ملتا ہے بعد از عمد و صلات لائقِ ست تازیم و تقریم جملہ ساداتِ والا مرتبت جمعی مشایخِ طریقت میرے سر کا تاج جمعی علماء و مشایخِ اہلِ سنت جمعی حاضرین حسامین اسلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ جرامی المرتبت حاضرین حسامین یہ ایک آفاقی قانون دستور اور اصول ہے کہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن دشمن ہوتا ہے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ محبوب کے دشمن سے دشمنی کی جائے اور محبوب کے دوست سے دوستی کی جائے اہلِ بیتِ اتحار کی محبت بلا شک و شبہ ہر مسلمان پر فرض ہے اور امامِ قرطبی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں کہ فرض تو اور بھی بہت ہیں لیکن جملہ جتنے باقی فرائض ہیں نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے ہر فرض کا عذر بارگاہ رب العزت میں قبول ہوتا ہے نماز اگر کسی عذر کی وجہ سے رہ گئی تو عذر قبول ہے اگر بیماری ہے عذر ہے روزہ رہ گیا قبول ہے حج میں تاخیر ہو گئی قبول ہے اگر زکاة ہے فرض ہے اس فرض کی ادائیگی میں تاخیر ہو گئی عذر ہے عذر قبول ہے امامِ قرطبی رحمت اللہ تعالی آپ فرماتے ہیں ہر فرض کا عذر قبول ہے لیکن اہلِ بیتِ اطہار کی محبت والا جو فرض ہے اس میں اگر کوئی کمزوری رہ جائے کوئی فرض قبول نہیں ہے اس فرضِ محبتِ اہلِ بیت کا تقاضی یہ ہے کہ اہلِ بیت کے پیاروں سے پیار کیا جائے اہلِ بیت کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے جنہوں نے آلِ محمد سے پیار کیا ان سے پیار کیا جائے جنہوں نے آلِ محمد سے دشمنی کی ان سے دشمنی کی جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ آلِ محمد بالخصوص پنک 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 پاک میں سے چار ہستیاں سیدہ زہرہ حضرتِ مولا علی حسنینِ کریمین یہ وہ چنیدہ ہستیاں ہیں کہ ان کی پاپک خود میرے نبی کی حدیث ہے اور اس حدیث کے حوالے سے علماء نے صحت کا قول کیا ہے الفاظ مختلف ہیں لیکن مختلف الفاظ میں بھی ایک بڑا راز ہے ایک لفظ یہ ہے ایک روایت کے لفظ یہ ہیں امام حاکن نے مستدرک میں اس کو روایت کیا ہے امام طبرانی نے حضرتِ امام حیثمی نے اس کے راویوں کو سکہ کہا ہے صحیح کے راوی کنار دیا ہے میرے نبی رحمت سیدہ کونین نے فرمایا اوہ زہرہ علی حسنین اور ایک میرا جملہ ذہن میں رکھئے ناصبیت آج پوری عبو پاپ سے آلِ سنت کی صفحہ میں درانے دالنا چاہتی ہے اور ناصبیت کہتے ہیں نبی کی آل کی دشمنی کو دشمنی آلِ محمد کی ہے شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں ناصبی خنزیر سے بھی پتر ہے ناصبی خنزیر سے بھی پتر ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ناصبی کو آپ خنزیر بھی نہیں کہہ سکتے بھائی خطر ہے کہ خنزیر اعتجاج کر دے کہ میں بے شک مخلوق ہوں گندی مخلوق ہوں میں جانور ہوں لیکن محمد کی آل کا دشمن تو نہیں ہوں اس لیے یاد رکھئے اہلِ سنت وہ ہوتا ہے جو نہ رافضی ہو نہ صحابہ کا دشمن ہو نہ محمد کی آل کا دشمن ہو سنی وہ ہے جس کے سینے میں آلِ محمد کی محبت بھی موزن ہو جس کے دل میں اصحابِ پیغمبر کا عزب بھی ہو اور وہ ایک ہاتھ میں آلِ نبی کی عظمت کا جھنڈا اٹھایا ہو دوسرے ہاتھ میں اصحابِ پیغمبر کی عظمت کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں ہو اس کا نہ یہ ہاتھ خالی ہے نہ یہ ہاتھ خالی ہے گرامی المرتبت حاضرین و سامعین آج بہت ساری ناسبیوں کے ایسے ایسے سوالات ہیں کہ بندہ پریشان ہوتے وہ کہتے ہیں کہ جناب حسنین کریمین کو سرکار کا نواسہ نہ کو اور حضور کو ان کا نانا نہ کو اور سیدہ زہرہ کو حضور کی بیٹی یہ نہ کو کہ حضور بابا ہے زہرہ کے حالانکہ ایسی بیشیوں عدیشیں ہیں میرے مصطفیٰ نے حسنین کو بیٹا کہا حسنین نے حضور کو نانا کہا سیدہ کو میرے مصطفیٰ نے بیٹی کہا اور سیدہ نے میرے مصطفیٰ کو بابا کہا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ محبوب یقانہ ہے بابا سہرہ پا اے حسنین دا نانا میرے دوست و نبی کی آل ان میں سے یہ جو چار ہیں یہ سب سے زیادہ مخصوص ہیں اس لئے میرے سونے نبی نے ان چار سے مخاطب ہو کر فرمایا اور دوسری عدیس کے لفظیں اور حسنین علی و زہرہ میں محمد تم سے پیار کا یوں اعلان کرتا ہوں کہ جس نے تم سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی جس نے تم سے جنگ کی اور دوسرے لفظ کا معنی بنتا ہے اوہ نبی کے بیٹھو اوہ نبی کی بیٹی اوہ علی اور جس نے تم سے سلو کی اس نے مجھ سے سلو کی جس نے تم سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی پتا چلا کہ یہاں نبی کی آل اگر اوپر سے جنگ ہو یا کوئی نبی کی آل سے جنگ کرے بندہ خسارے نہیں ہوتا ہے اس لیے میرے نبی کا کلمہ پڑنے والوں یہ جو میرے نبی کے چار پیارے نے ان کی محبت نبی کی محبت ان کی دشمنی نبی کی دشمنی ان سے جنگ نبی سے جنگ ان سے امن نبی سے امن تو اب جو یزید پلیر لئین بک بک کنینے کو جو اس وقت چھتے دینے کے چکر میں ہیں میں ان سے اتنا سوال کرتا ہوں اے تمہیں قدیش شریف جس کو کوئی سمجھ آئی ہے بولے تمہیں قدیش شریف کی تنہین کرنے والا تو کافر نظر آتا ہے نبی کے جگر کے تکنوں کو شہید کرنے والا کافر نظر کیوں نہیں آتا اس لیے یہ آج کی جو کانفرنس ہے مخدومہ کائنات اور خلیفہ بلا فصل کانفرنس کی میرا عنوان جو مجھے دیا میں اس پر بول رہا ہوں تو سیدہ زہرہ پاک کی محبت کا تقاضہ یہ ہے ان کے لادلوں سے پیار کیا جائے اور ان کے لادلوں کے دشمنوں سے نہیں 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 ایسے نہیں دشمنوں سے دشمنی کی جائے بیزاری کی جائے اور بیزاری کیسے کروگے کیسے کروگے لانت بیج کر اس لیے میرے امام احل سنت کے بھائی امام حسن رضا نے فرمایا تھا کیا لیے بے پاک سے بے پاکیا بستاخیا لانت اللہ اے علیکم دشمنانے ہم لانت بیٹھتے ہیں نبی کی آل کے دشمنوں پر اور اگر آج گل کے چھوٹے موٹے دشمن یہ چھوٹے موٹے سمجھ رہے ہو یہ چھوٹے چھوٹے سرو والے یہ چھوٹے چھوٹے دھڑوں والے یہ چھوٹے چھوٹے جسمہ والے یہ میرے نبی کی آل کے دشمن اگر یہ لانتی ہیں تو ان کا دادا یزید لانتی کیوں نہیں ہے اس لیے آج کے اس اسلام آباد کے اس قومی نیشنل جو کنونشن سنٹر ہے اس سرزمین پہ کھڑے ہو کر ہم کہتے ہیں کہ جن کا یزید کچھ لگتا ہے وہ اسے اپنے جیب میں رکھو سڑکوں پہ اس کا نعرہ لگانے کی اجازت نہیں ملے گی اور میں اس کنونشن کے ذریعے میسیج دے رہا ہوں اصل میں قانون بننے جا رہا ہے کچھ بنا ہوا بھی یہ ہے کہ مقدسات کی توہین برداشت نہیں ہوگی یہ یزید کے لگڑ بگڑ یہ باہر نکلے انہوں نے یزید کے نعرے لگا ہے کیوں پتہ ہے کیوں تاکہ ہم بھی کلیم کر سکیں کہ ان کا مقدس وہ ہے ہمارا مقدس یہ ہے تم جتنا مرضی زور لگا ہو یزید کل بھی لانتی تھا یزید آج بھی لانتی ہے میرے خیال میں آپ کی نفرت کا اظہار اتنا ڈھیلا ہو تو پھر اللہ ہی حافظ ہے اور میں نے کل ویڈیو بیان میں کہا تھا راول پنڈی اسلام آباد کی سرزمین علامان آل محمد کی سرزمین ہے مولا علی کے غلاموں کی سرزمین ہے اس سرزمین پہ دھننے سے نعرہ لگاؤ تاکہ پتہ چلے نہ صدی کے اکبر کے گستاخوں کو معافی ملے گی نہ سیدہ ظاہرہ کے گستاخوں کو معافی ملے گی نہ یزید کے پیروکاروں کو معافی ملے گی یزید پہ لانت اچھا یہ جو بالکل ایسے جمع ہوئے بیٹھے ہو آپ کا کیا کس سائیڈ پہ ہیں ذرا ہاتھ ہی اٹھا دیں زبان اگر مشکل ہے یزید پہ لانت پھر ذرا جنلے سے یزید پہ لانت ہاں جی یہ ہمارا نفرت کے اذار ہے اس لانتی سے مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ویسے ہمیں یزید سے کتنی ایک لانت کرنی چاہئے میں نے کہا یار میں اپنا بتاتا ہوں یہ تو جتنا پت کا ایمان ہوگا اتنی زیادہ اس کے ساتھ دشمنی ہوگی میرا یزید کے بارے میں یہ نظری ہے اگر ویسے میرے گھر میں کتہ نہیں ہے لیکن اگر میرا کوئی کتہ ہو میں اس کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں میں کتے کا نام بھی یزید نہ رکھوں پتے کیوں کیونکہ کبھی کبھی کتے کو بھی بندہ چسکورتا ہے اور ہم یہ بھی گوارہ نہیں کرتے حسینی کہ کتے کی طرح کوئی یزید کو چسکورے بھی اس کا نام کتے کے وہاں نے زبان پر لائے یہ ہماری نفرت کلبی تھی یہ ہماری نفرت آدمی ہے اور ہماری آخری سانسے ہوں گی ہم حسین زندہ باب کہیں گے یزید مرتباب کہیں گے اس لیے یہ نعرہ پکنا چاہئے اور میں آج ایک مطالب آتی قرارداب پیش کرتا ہوں کہ جب بھی ذکر حسین ہو وہاں مزمت یزید ضرور ہونی چاہئے آپ اس میری بات کی تائید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یزید کلبی مرتبازی اور اجہ بھی مرتباب تھے حسین زندہ باب ہے اور کنونشن سینٹر میں یہاں گوئیوں کی آوازیں بھی گنجتی رہتی ہیں یہاں جھوٹوں کی جھوٹ بھی گنجتے رہتے ہیں اے اسلام آبات کی دھرتی کے اس کنونشن سن پر میونی والو اس طرح حسین زندہ بات کے صدا لگاؤ تاکہ یہ دراتی بار قیامت کے دن تمہاری گوائی دیں یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کو یہ کون زندہ بات کہتی رہی ہے حسین زندہ بات نا 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 ہنہا تم در چندے بنا لو حسین زندہ بات یزید قلبی مردنسی یزید قلبی مردنسی اجلی مردنسی سنیے آخری ایک آدھے مندر میں بات کو مکمل کرتا ہوں مجھے ایک بات بتاؤ انڈیا ہمارا دشمن ہے کے نہیں ہے اور یہ اغتداروں کی جماعت نہیں بیٹھی پاکستان کے وفاداروں کی جماعت بیٹھی ہے انڈیا ہمارا دشمن ہے کے نہیں ہے آئے آئے مزہ آ گیا نا ایک وہ ہیں جو روڈوں پہ پاک فوج کی وردی کو لل کرتے ہیں ہاں اللہ نے ہمیں تفیق دیئے ہم پاکستان زندہ بات پاکستان زندہ بات کی صدایں لگاتا مجھے بتاؤ انڈیا دشمن ہے کے نہیں اچھا ایک آدمی پاکستان مردنسی زندہ بات نہ کہے وہ کہے انڈیا زندہ بات بھائی یار مجھے فتوہ نہ لگوا ہو نا خود بولو آپ بھی بولو فیصلہ کر دو ایک ہاتھ ایک منٹ ایک اندر بولو بولو پاکستان کا وہ جو انڈیا زندہ بات کا ہے وہ پاکستان کا کیوں کہ ہمارا واضح دشمن ہے جو اسرائیل زندہ بات کا ہے وہ پاکستان کا کیونکہ یہ دونوں ہمارے وطن کے ہمارے دیش کے ہمارے ملک کے دشمن ہیں اس کا مطلب ہے کہ اگر بندے کو بندہ نہ بھی بورا کہے پھر اس کے دشمن کو زندہ بات کہے تو اصل میں یہ بھی نفرت ہے ایک ہے معاذ اللہ حسین کو مردابات کہنا یہ بھی دشمن ہی ہے اور یہ تو ابھی کسی کی جرت ہی نہیں ہے کہ سرزمین پاکستان پر حسین کو کوئی مردابات کہے یہ جو حسین کو مردابات کہنا چاہتے ہیں یہ بدبخت وہ تو کہہ نہیں سکتے یہ حسین کے دشمن آل نبی کے دشمن آل نبی کے قاتل یزید لعین کو زندہ بات کہہ کر دراصل نبی کی آل کی دشمنی کیا اعلان کرتے ہیں وہ زندہ بات کہتے ہیں ہم یزید کو آئے 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 اللہ سلامت رکھے ہم یزید کو یزید پر قرآن میں بھی لانت امام احمد بن حنبل نے فتوہ دیا یزید پر لانت امام ابو حنیفہ یزید پر صرف اختلاف چاروں اماموں میں تصریح یا تلویق ہے باقی کوئی اختلاف نہیں ہے یہ جو کہتے ہیں ہمارے امام نے ہمیں منع کیا میں نے بڑے عرصے سے سوال کیا ہوئے حضور وہ کتاب ہمیں میں دکھائیں جہاں ہمارے امام نے منع کیا کوئی پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھتی ساتویں آٹھویں آٹھویں صدی کے آخر تک کوئی کتاب بتائیے ہم نے تو عائشہ ابو جہرمی پڑھا ہم نے تو امام القیاء حراسی کو پڑھا ہم نے تو جناب حضرت صاحب مسلم ابو یعنی قاضی ابو یعنی حسنی کو پڑھا ہم نے تو ابن جوزی کو پڑھا وہ تو صرف یہی کہتے ہیں کہ سارے آئمہ لانت کے قائل ہیں کوئی کہتے ہیں تصریح سے کرو کوئی کہتے ہیں تلوی سے کرو امام ابو انیفر تلوی کا کول کرتے ہیں لیکن عائشہ ابو جہرمی کہتے ہیں امام ابو انیفر تصریح سے بھی منع نہیں کرتے ہیں اس لیے یہ ہماری نفرتیں اور جب جب دل میں حسین رہے گا یزید پہ لانت ہوتی رہے گی اللہ آپ کو سلامت رہے